دیکھئے میں اکیلا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہندوستان میں جو جو بھی گھر میں بیٹھ کر ڈی بی دیکھتا ہے اسے ایک چیز کا احساس ہوگا کہ کس کے پاس ایک تا ہے اور کس کے پاس ایک تا نہیں وہ بیٹ کے وہاں سے بات کر دیتا ہے لوگ سنتے ہیں یہاں پر مولوی، یہاں پر قاضی، یہاں پر علیمہ جتنے بھی لوگیں وہ بولتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ایسے کوئی ہستیاں نہیں ہے جو کہیں اور پورا ہندو مانے اس کو میں نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں یا لگ میرا پرپس آج اس بات کو اٹھانے کا یہ ہے کہ یہ بہت بہت کانٹیمپوری ہے بہت کیمی ہے بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے ہندوستان میں ایکتا کیا عوشتہ ہے مسلم تو ایک ہے ہندوستان بھی ایک ہے سکھ بھی ایک ہے جائن بھی ایک ہے بہت بھی بھی ایک ہے لیکن اندر ادر میں چاہتا ہوں پورا ہندوستان کے سو کروڑ ایک ہو جائیں وہ آپ کو سات سے آٹھ ہو جائیں میں بھی سات سے آٹھ ہو جائیں میں بھی ایک گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ سات سے ساڑھے ساتھ کر دیجئے آپ ہر مندر جو آپ کے دھر کے دلیں اس میں چاہتے ہیں فیملی پرپس بچوں پرپس بچوں پرپس بچوں پرپس آدھے گھنٹے پرپس کیا کریں گے مسلم نماز پڑھتے ہیں کرشن لوگ اپنے پادری ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں وہ بات کرنے لیے آپ کچھ بات کریں آپ کوئی سسٹم مت مطلب نہیں کوئی آرتی نہیں مقصد چھوڑ شنابہ کریں جیسے یہاں پر ہو گیا تھا کہ آجان کے سامنے ہم آپ کی گھنٹے بجائیں گے ہم آرتیاں کریں گے نہیں صاحب یہ چھگڑے کی بات چھوڑ آپ پہلے خود ایک جھٹ ہو جائیے آپ جا کے بیٹھئے تھا چاہیے چھپ جاپ بیٹھئے آپ کارنات کا جاپ کیجے آدھا گھنٹے تک بیس آدمی پچھا ساتھ سو آدمی آپ دیکھئے آپ کے آتباتا برن میں کیا شردی ہوگی اور آپ کے اندر بھی تاکت آئے گی اس آدھے گھنٹے کے بیٹھنے کے پیچھے میرا مقصد ہے یونیٹی ہندو دھرم کبھی کسی کو نہیں بلتا کہ میرا دھرم آپ سے زیادہ آج ہندو دھرم کی یہی ویشیشتہ ہے سب کو رہنے دیتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ ان دو نہیں ہیں تو میرے سے کچھیں کوئی کچھ اور طرف ہے جو ہی سمجھتے کہ آپ یہ نہیں ہیں تو آپ کے سپورٹ ہیں